میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ بجائے ان کو ووٹ دینے کے آئی ایم ایف کو ووٹ دیں انڈیا ہمارے ساتھ ہزاد ہوا تھا وہ آج وہ بنا رہا ہے سافٹوئر بنا رہا ہے اور یہ سافٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نو مائی کے افسوسی ختم نہیں ہو رہے پاسہ نہیں یہ ایک ملک کا کیا بنانے کے لیے جا رہے ہیں آج پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ساتھ میں جی ڈالر اوپن مارکٹ ریٹ میں تین سو پہ بھی دستیاب نہیں ہے تو اب ان صورتحال میں کس طرح گزارا ہے الحمدللہ گزارا تو رب کی ذات کرتی ہے یہ تو ہمارے حکمران تو نہیں کرتے لیکن یہ جو بھی ہو رہا ہے ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شویر چلو افورڈ کر سکتے ہیں جہاں تک کر سکتے ہیں اللہ پاک کے فضو کرم سے جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت برے حالات ہیں بلکہ ایوریج ہونا اگر ایٹی پرسنٹ جو ہونا پبلک وہ اس مہنگائی میں برے طریقے سے پس گئی ہے یہ کیا ہمارے نگران اور کیا ہمارے جانے والے کیا اس سے پہلے انہوں نے جتنا بھی کیا دو سال میں سولہ مہینے میں اور تھاڑے تین سال میں انہوں نے صرف اپنے لیے کیا ہمارے لیے کچھ نہیں کیا میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ بجائے ان کو ووٹ دینے کے آئی ایم ایف کو ووٹ دیں کیونکہ وہ ہی ہمارا ملک چلا رہا ہے میں بھی وہ ہم پہ رحم کر لیں یہ رحم کرنے والے نہیں ہیں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں آج پھر سر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں خود انہوں نے غیر ملکی اساسے بنا ہوئی اس ملک میں یہ رہنا نہیں چاہتے اور عوام سے یہ ووٹے مانگ رہے ہیں اور عوام کا جو حال انہوں نے کیا ہے لوگ روٹی کھانے سے مجبور ہیں ملک کرزوں پہ چر رہے ہیں ان کی عشان خاتم نہیں ہو رہی ہیں جن کی پندرہ پندرہ لاکھ روپے تنہا ہے وہ نہ بجلی کا بل دے رہے ہیں نہ گیس کا بل دے رہے ہیں اور جو بیچارے مزہور ہیں جو پندرہ سو کی آزار پر کی دیاری لگا رہے ہیں وہ بجلی کے بل بھی دے رہے ہیں گیس کے بل بھی دے رہے ہیں اور پٹرول یہ کیا عوام سے چاہتے ہیں کہ آخر یہ کہتے ہیں اس ملک کو نہ چھوڑے یہ آپ کا ہے یہ ملک تو انگا ہے جو اس ملک میں بیورکریٹ ہیں جو جرنیل ہیں ججز ہیں یہ سارے غیر ملکی اساسے بنا رہے ہیں ادھر جا کے جزیرے خرید رہے ہیں اور گلے میں کشکول ڈال کے یہ پرائیم نیسٹر ان کا بیک مانگ رہا ہے یہ کدر کی اشرافیہ ہے یہ کیا اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ یہ اس ملک کو انہوں برباد کر دی ہے چورہتر سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں تو یہ کر دیں وہ کر دیں نواز شریف پچھلے پینتیس سال سے گورنمنٹ میں تھا اس نے کیا کیا ہے عوام کے ساتھ خود وہ ادھر بیٹھا ہے 32 زار میل دور بیٹھا ہے اور ادھر کہہ رہا کہ ملک نہ چھوڑیں وہ ملک ہے اس کے بائی کی قومت رہی ہے تو وہ ملک میں نہیں آیا کبھی ان کی عیاشی ختم نہیں ہو رہی ہیں یہ ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے عوام ہے جو بچوں کے سمیتے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور یہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کوئی شرم ہے ان کو یہاں ہے ان کو یہ دوم مرنے کا مقام ان کا آج 74 سال بعد بھی یہ گلے میں کشکول ڈال کے انڈیا ہمارے ساتھ ہزاد ہوا تھا وہ آج وہ بنا رہا ہے سافٹوئر بنا رہا ہے اور یہ سافٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نو مہی کے افسوسی ختم نہیں ہو رہے پتہ نہیں یہ ایک ملک کا کیا بنانے کے لیے جا رہے ہیں آج پھر جو ہے سترہ روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ ساری ان کی اپنی ایشی ہیں ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ تیہ کر لی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ساتھ تو کوئی تیہ نہیں ہوا کہاں گیا ہو پیسہ جو لائے تھے کہاں گیا ہو پیٹرول جو روس سے آیا تھا سارا کھا گئے یا پکوڑے بنا لیے اس کے پیسے لوگوں کو بیوقوع بنایا ہے بس ہوتا کچھ نہیں ہو رہا اب یہ پیٹرول ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہوتا گیا ہے پھر پھر گیس آئے گی بجلی کے بل بھڑ گئے بندہ ایک کام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا پتہ نہیں کون سی حکومت ہے کون لوگ ہیں جو کوئی چلا رہے ہیں اللہ جا رہے ہیں کوئی فرشتہ ہی آئے گا کوئی ٹھیک کرنے کے لیے ادھر تو کوئی بندہ بھی کام کر نہیں رہا بھائی آپ نے مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی پھر سے مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول تو ویسے ہیں روزانی کی بنیاد پر مہنگا ہو رہا ہے میں کہوں کہ آج پھر مہنگا ہو گیا یہ اس سے پہلے بھی بیس پہ انہوں نے مہنگا کیا تھا تو کس طرح گزارہ ہو رہا ہے اور یہ مجھے بتاؤں تمہیں دکان میں لوگ اسی طرح سے لے رہے ہیں یا تمہاری یہ جو ہے اس کی بھی سیل ویقیرہ میں فرق پڑا ہے سیل تو کافی سے فرق پڑا ہوئے کیونکہ پہلے سے جیسے علات چل رہی طبیعہ بہت خراب ہوں گے تو عمران خان کے دور میں جیسے گزارہ ہو رہا سب سے زیادہ عمران خان کا دور اچھتا تو ہم عمران خان صاحب کو سب عوام سے یہ اپیل کرتے کہ اوٹ عمران خان کو دے انشاءاللہ حالات پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے عمران خان زندہ ہو باجے گزارہ تو مشکل سے ہی ہو رہا ہے ایک مہینے کا ٹھائی ہزار بجلی کا بیل آ گیا ہے چودہ ہزار میرا مکان کا کرایا ہے ٹھارہ ہزار میری تنخواہ ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں سارے گھاربالے بھی کام کرتے تو مشکل سے گزارہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بھائی کی تنخواہ اٹھارہ ہزار ہے جبکہ ان کے بجلی کا بیلی صرف اٹھائیس ہزار آ گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہماری گھر میں بھی کام کرنے والے آ رہے ہیں اور آج وہ روتی بندی آئی ہے کہ باجی تیس اوپے اس نے کرایا بنینا بڑھا دیا مجھے بتائیں تین سو دیاری میں میں دو سو تیس اوپے اگر کرایا لگا دوں گی تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گی میرے گھر میں چھے بچے ہیں دس کلو آٹا دس دن بھی مشکل سے چلتا ہے وہ آٹا جو وہ شاید دس کلو کا بتائی تھی کہ سات سو آٹھ سو روپے کا لیتی تھی آج وہ دو ہزار روپے کی بوری لے رہی ہے تو یہ کہاں سے گزارہ کریں گے آپ لوگ آئی ایم ایف کی شرائط مان رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں آپ کہہ رہو کہ آلمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی تو جب آلمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کیا آپ تب قیمتیں کم کرتے ہو تب آپ کو محبت نہیں جاگتی لیکن جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں تب فوراں ہی آپ لوگ یہاں پہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں چلیں دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر پیٹرول ستر روپے مہنگا ہوئے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں مرگی کی قیمتیں بھی مہنگی ہوگئیں اور ساتھ میں جو ہے یہ آپ کا چاول چینی یہ سب مہنگا ہوگی ہے 175 روپے کی جو ہے اب چینی ہوگی ہے تو بتاو کیا گزارہ کروں کیا حالات ہے تو کس طرح گزارہ کرے گا تو غریبت میں تو تباہ ہے بھائی گھر کے حالات خراب ہے مہنگائی بڑی ہو رہی ہے اب ہمارا کس طرح گزارہ چلے گا ایک دن دیاری ہوتا ہے تو دس دن چھوٹی ہوتا ہے تو گزارہ کس طرح ہوگا اگر گر کا خرچہ زار روپے ہوگا اور بندہ پانچ سو کمائے گا تو کس طرح گزارہ ہوگا مجبوری بن جاتا ہے اور پانچ سو روپے دیہاڑی ہے تو بندہ کس طرح گزارہ کرے گا پھر وہی بات ہے کہ آئے دن جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یا پھر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں مجھے بتاو آج پھر پیٹرول مہنگا ہوئے اگر آپ یا پانچ سو روپے کس طرح مہنگا ہوگے بڑے ٹینشن بنی ہوئی کاروبار وہ نہیں ہے اللہ ہراب ہے وہ مہنگا ہوئے مہنگائی ہوگے کیا کروگے ابھی یہ پھر یہ جو ہوگا ابھی یہ خود لوگ ہی کریں گے کیا کریں گے مہنگائی کے بارے میں یہ جو لوگ ہیں جو خود ہی بولیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لوگ بول رہے ہیں بول رہے ہیں کدھے بول رہے ہیں بول رہے ہیں سارے بزار میں بول رہے ہیں تو نکل تو کوئی نہیں رہا نکلتے ہیں سارے نکلتے ہیں شکریہ مہنگائی سے تو کافی فرق پڑا ہے ہماری سیل میں بھی کافی فرق ہے کافی کسٹمر جو اعتراض کرتے ہیں کہ جو چیز پہلے پچاس روپے تھی ابھی سو روپے سے بڑھ گیا ہے منڈی میں اتنے ریٹ ہیں جو گورمین نے ریٹ لسٹ ایشو کی ہے وہ چیز وہ ہمیں منڈی سے بھی نہیں مل رہے گورمین جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیز دس روپے کی بیچو وہ ہمیں منڈی سے بچاس روپے کی مل رہے اس وجہ سے یہ کافی فرق ہے باتی بس اللہ ہی رحم کرے ٹھیک ہے اتنا تیل مہنگا کر دی ہیں ان لوگوں نے ٹھیک ہے اور اتنا چالی چالی ہزار روپے بل آگیا ہمیں ہم کیا کریں گریب لوگ ہیں کام کریں اور یہ بجلی کا بل دیں ٹھیک ہے کیا کھائیں اور کیا پیئے ہم لوگ ہم لوگ تو ایسا کوئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو پھر فوت ہو جاتے ہیں جمار جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ ہی اس ملک پہ رحم کرے اپنا کرم کرے اور جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں ان پہ اللہ رحم کرے اور حکمرانوں کے دل میں ہمارے لئے کوئی خیال پیدا ہو اپنے لئے نہیں ہمارے لئے سارے گلے حکمرانوں سے ہیں اور حکمران شاید آگ بند کر کے سو رہے ہیں نگران صاحب آئے ہیں وزیر آزم اور انہوں نے آتے کے ساتھ پہلے کہا جی معاشی پولیسیز وہی رہیں گی جو چل رہی ہیں اور دوسرا کام کیا کہ انہوں نے جاکم علانہ فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اچھا اب یہ میں خود بات نہیں کروں گی آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی کتے لوگ دیکھتے ہیں لیکن موبائل جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ ہر شخص تفسرہ کر رہا ہے تو آپ کے وہاں جانے پر کیا تفسرے ہو رہے ہیں کیا لوگ یہ ماننے کہ آپ ایک غیر جانبدار ہوں گے آپ کو بارے میں لوگ جو افوائی کہہ رہے تھے مطلب آپ کا جو ایکٹ ہے جس طرح آپ نے آتے کے ساتھ جو ہے پیٹرول ابھی کرسی میں بیٹھے نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا اور جس طرح کہ آپ کابینہ تشکیل دے رہے ہیں جس طرح کہ لوگوں سے مل رہے ہو تو وہ ساری افوائیں جو آپ کے بارے میں گرم ہیں آپ ان کو خود صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتاو پیٹرول آج پھر سترہ روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول تو پڑھ گیا مگرار چیز آگے اتنا مہنگے لوگ اتنا پرشان ہو رہے ہیں اور کسٹومر ہمارے پر شکایت کرتا ہے کہ اتنا مہنگائی ہے یہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے بس جب سے شباشریف لوگوں کا حکومت آیا اور یہ تو پھر مملات چلتے آ رہے ہیں سولہ مہینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بس ہم تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کام ہو مگر ہمارے ہواس کی تو بات نہیں ہے ہمیں منٹی سے مہنگے ملتے ہیں اورید اور کسٹومر بھی اتنی باتیں آگے پیچے معاملے ہوتے ہیں تو ہم تو دعا گوئے کہ اللہ پاک کو ایسا مملات لائے پاکستان میں جس کے لئے جوان ہے سب کے لئے بہتری ہو ٹرول مہنگا ہو گیا اس سے پہلے 20 اوپے میں ٹرول مہنگا ہوا تھا پھر ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جتنی بیلائی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو اس پر کیا کہیں گے باس ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان میں کاروبار بلکل ٹھاپو کے رہ گئے ہیں اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک شریف آدمی کا زندہ رہنا محال ہو گیا ہے اور اس کے لئے دو وقت دی روٹی کھانا انتہائی مشکل ہو گیا آپ یہ سبزی کے ریٹ اس وقت دیکھ لیں کہ اگر پانچ بندوں کا آپ نے کھانا بنانا ہو تو کم از کام اس پر پندرہ سو روپے خرچہ ہوتا ہے اور آپ بتائیں کہ ایک مزدور کس طرح سے ایک ہانڈی کو پورا کرے گا ہے پانچ بندوں کی ہانڈی کو تو ہمارے ادارے بلکل ختم ہو چکے ہیں کوئی کام یہ نہیں کر رہے ہیں کوئی ادارہ ایکٹیو نہیں ہے لوگوں کو شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں خدارہ تمام اداروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور کوئی قومی پالیسی صحیح طریقے سے بنانا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی یہ پریشانیاں دور ہو سکیں ہمارے لئے نقصان ہی ہو رہا ہے ہم غریب آدمی ہیں ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے ہم کیا کریں پھر حکومت کو کیا کہیں ان کو سوچنا چاہیے نا ہمارے مطلق بھی کہ ہم غریب لوگ ہیں ہمارے لئے سوچتے نہیں ہیں ہمارے لئے کوئی دبا رہے ہیں اور نیچے ستم دیکھیں کہ تنخہ دار کی تنخہ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا وہ کہتا ہم یہ اٹھارہ ہزار تنخہ ہے ابھی بہت سے لوگ تھے جو بات کرنے سے ڈر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کی تنخہ ہی نہیں بڑھ رہی ہے تو وہ حکومت کے کیا ریٹ ہے یہاں پہ اٹھارہ ہزار مل رہی ہے بارہ ہزار مل رہی ہے پانچ سا روپے کی پرڈے کی دہاری پہ لوگ لگے ہیں تو یہاں پہ حکومت سوئی ہوتی ہے اس کے پاس امپلیمنٹیشن کروانے کے لئے فورسز کم ہو جاتی ہیں لیکن جہاں پہ چار بندے آ کر اپنا حق کی آواز بلند کریں گے وہاں پہ نفری پہ نفری نفری پہ نفری آ جائے گی تب کوئی بھی کمی نہیں ہوتی کوئی بھی فورسزی کمی نہیں ہوتی لیکن عوام کے جو حق ہے نا وہ دلانے میں نا اس وقت ساری کمیاں آ جاتی ہیں نا ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں نہ کوئی فورس ہوتا ہے نہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے کہ جا کر ان سے کوئی بات کر سکے کہ یہاں پہ جی وہ چپ ہو جاتی ہے حکومت ہی بے بس ہو جاتی ہے یہاں پہ لیکن ابھی اگر حکومت کے خلاف چار لوگ باہر نکلیں گے نا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اسی وقت دفعہ ایک سو چوالیس لگا کر ایک بندے کے اوپر دس پولیس والے اٹیک کر دیں گے جی 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 تو اگر حکومت نے بڑھانا تھا تو ایک ہی دفعہ بڑھا لیتے ہزار بڑھاتے یا دو ہزار لیکن ابھی ہم لوگ غریب بند ہیں ہم اس پر کیا ان کو بتائیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں قرائے نہیں پورے ہو رہے بچوں کا راشن نہیں پورا ہو رہا فیسی نہیں پوری ہو رہی تو عوام جائے تو جائے کہ دریجے سارے آگے ہیں کھانے پینے والے جنا ملک کو لوٹ کر لے گئے جی بہت شکریہ آپ نے یہ وہ بات ہے میں یہ آپ کو پورے ہم شاید نہ دکھا سکیں وہ باتیں جو ہم نے لوگوں سے کی ہیں یہ بہت ساری جو اسے کہتے ہیں نا لوگ بھرے پڑے ہوئے اور ان میں فرسٹریشن کا لیول بڑھتا جا رہے ہیں ابھی تو ہم شاید ہماری ویڈیو کی لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی یا ایک ایک بندے کو نہیں دکھا سکتے ایک ایک بندے کے احساسات جس مشکل سے وہ گزر رہا ہے ہم نہیں بتا سکتے یہ بس چند لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم ویڈیو میں دکھا دیتے لیکن جب ہم گراؤن میں لوگوں سے بات کریں تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی مشکلات میں ہیں اور وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں شکریہ